اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل انڈین فوڈ زائقامی میں آج بنا رہی ہوں مٹن افغانی پلاو یہ بہت مزیدار بن کر تیار ہوتا ہے آپ بھی اسے سٹیپ بے سٹیپ فالو کر کر بنائیے آپ کا افغانی پلاو ایسے ہی مزیدار بن کر تیار ہوگا چلئے بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹن افغانی پلاو بنانے کے لئے میں ڈی ہوں ون کیجی باسمتی رائس اسے پکانے سے آپ آدھا گھنٹہ پہلے بھیگو کر رکھ لے میں اسے ابھی دھو کر رکھی ہوں ون کیجی مٹن یہ مٹن میں ہڈی کے ساتھ لی ہوں ایک کلو چامل کے لئے میں ایک کلو مٹن لی ہوں اگر آپ مٹن کی کونٹیٹی کم کرنا چاہتے ہو تو کم کر سکتے ہیں 250 گرام کیارٹ کیارٹ کو میں کھڑے پیسے میں کٹ کر لی ہوں ابھی اسے ایسے ہی کٹ کر لے دو میڈیم سیس کی پیاس باریک کٹی ہوئی دو میڈیم سیس کے ٹماٹے اسے باریک کٹ کر لے سو گرام کشمیش ٹو ٹی سپون باریک نمک ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کلے نمک کو ٹو ٹی سپون ادرک لیسن پیسٹ ٹو ٹی سپون زیرا دو سے تین ادد دالچینی کے ٹکڑے لے لے دو بڑی الائچی چار سے پانچ ادد چھوٹی الائچی لے لے دو تیز پتے کے ٹو ٹی سپون شکر چلیے سب سے پہلے ہم مطن میں مسالہ لگا کر رکھ لیتے ہیں اس کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں ٹی سپون باریک نمک افغانی پلاو میں ٹماتے اور ادرک لیسن پیسٹ استعمال نہیں ہوتا ہے ہیدر آبادی اسٹائل میں میں اسے بنا رہی ہوں اسی لئے میں اس کے اندر ادرک لیسن پیسٹ اور ٹماتر ایڈ کر رہی ہوں اس کا سائقہ دگنا ہوتا ہے آپ بھی ادرک لیسن پیسٹ ضرور ایڈ کر کر بنائیں چلیے اب ہم اسے ایک دس سے پندرہ منٹ کے لیے رکھ لیتے ہیں ادرک لیسن پیسٹ اور نمک لگا کر اس کے بعد ہم گرینڈر کے جار میں ایڈ کریں گے ثابت گرم مسالے زیرہ دالچینی کا پٹا دو الیچی چھوٹی الیچی اور بڑی الیچی یہ دونوں بھی ایڈ کر کر اس کا بارک پیسٹ بنا لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اسے گرینڈ کر لی ہوں چلیے اب ہم یہ مسالے اس میں ایڈ کریں گے افغانی پلاو کو گھی میں بنایا جاتا ہے اس کے لیے میں ایڈ کر رہی ہوں فور ٹی سپون اسلی گھی اسلی گھی گرم ہونے کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے دو تیز پتے کے اگر آپ چاہے تو اسے تیل پہ بھی بنا سکتے ہیں یا آدھا تیل آدھا اسلی گھی میں بھی بنا سکتے ہیں چلیے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے دو تیز پتے کے اور پیاس چلیے اب ہم اس کا ہلکا کلر چینج ہونے تک اسے فرائی کر لیں گے فل فلیم پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ہلکا ہلکا کلر چینج ہو چکا ہے اس کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے مٹن کو جو ہم نے مسالہ لگا کر رکھے تھے ادھرک لیسن پیسٹ اور بارک نمک یہ سارے مٹن کو ہم ایڈ کر دیں گے کوکر میں اس کے بعد ہم اسے فل فلیم پر 10 سے 15 منٹ کے لئے پکا لیں گے اسے ہم فل فلیم پر اسلی گھی میں فرائی کریں گے اس کے اوپر ہلکے ہلکے ڈوٹس آنے تک بیچ بیچ میں آپ چمچے کو چلاتے جائے اور اس کے اوپر ڈھک کر پکائیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں بیچ بیچ میں چمچے کو چلا رہی ہوں اس کے لئے ہمیں اتنا کافی نہیں ہے اسے ہم اور فرائی کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اسے 15 سے 20 منٹ کے لئے فل ٹو میڈیم فلیم پر فرائی کر لی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ کو ڈوٹس ناظر آ رہے ہیں اب بھی اپنے مٹن کو اتنا ہی لال ہونے تک فرائی کر لی چلیے اس کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے جو ہم مسالہ پیس کا رکھے تھے اس میں کا ہم آدھے سے زیادہ ایڈ کر دیں گے اور پاؤ حصہ بچا کر ہم لاسٹ پہ دم پر ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے میڈیم فلیم پر اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے ہم ٹماٹوں کو ٹماٹوں کو ایڈ کرنے کے بعد اس میں اچھے سے مکس کر لیں اس میں اچھے سے مکس کرنے کے بعد اسے ہم ڈھک کر ایک دو سے تین منٹ کے لیے پکا لیں گے میڈیم فلیم پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میڈیم فلیم پر پکتے ہوئے دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں ایک بار اس میں اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے اس کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک گلاس پانی ایک گلاس پانی ایڈ کر کر اس میں اچھے سے مکس کر لیں اس کے بعد ہم کوکر کا ڈھککن لگا کر چار سٹی فل فلیم پر دو سٹی میڈیم فلیم پر ہونے تک اسے پکا لیں گے آپ اپنے گوش کے حساب سے گلالے کوکر کے سٹی ہو رہے ہے جب تک ہم یہاں پر کیارٹ کو فرائی کر لیں گے اس کے لیے میں ایڈ کر رہی ہوں ایک پین میں ون ٹی سپون اصلی گھی اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے کیارٹ کو کیارٹ کو ہم فل ٹو میڈیم فلیم پر اسے فرائی کر لیں گے تھوڑے سے سوفٹ ہونے تک اسے فرائی کر لیں اصلی گھی میں تھوڑا ہلکا سوفٹ ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹو ٹی سپون شکر کیارٹ میں آپ شکر ضرور ایڈ کریں شکر کو ایڈ کرنے کے بعد اور ایک منٹ تک اس میں مکس کر لیں اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے کیشمیش کو کیشمیش کو ایڈ کرنے کے بعد اسے اور دو منٹ تک فرائی کر لیں کیشمیش فرائی ہونے تک کیشمیش ایڈ کرنے کے بعد چھوڑے کے فلیم کو میڈیم پر کر لیں میڈیم فلیم پر اور ایک دو منٹ کے لیے پکا لیں جب کیشمیش اچھے سے فرائی ہو جائے اس کے بعد فلیم کو آف کر کر اسے نکال لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کیارٹ اور کشمش کو فرائی کر کر نکال لی ہوں میں نے کوکر کے چار سٹی فل فلیم پر دو سٹی میڈیم فلیم پر ہونے تک اسے اچھے سے گلالی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوش بھی اچھے سے گل چکا ہے اور ٹماٹے بھی اچھے سے گل چکے ہیں ایک بار اس میں اچھے سے مکس کر لیں اور میں آپ کو چیک کر کر بتاتی ہوں کہ گوش کتنی اچھے سے گلال ہے آپ بھی گوش کے اچھے سے گلالے تک اسے پکا لیں اگر آپ کا گوش ناگ لے تو کو کر کے اور ایک دو سیٹی دے لے تو آپ کا گوش اچھے سے گل جائے گا اس کے بعد میں اب اس میں ایڈ کر رہی ہوں تین گلاس پانی ون کے جی چاول کو میں نے تین گلاس پانی ایڈ کی ہوں اس کے بعد میں اس میں ون ٹی سپون اتنا اور نمک ایڈ کر رہی ہوں پہلے میں اخنی میں ون ٹی سپون ایڈ کی تھی اب اس میں اور ون ٹی سپون اتنا ایڈ کر رہی ہوں نمک کو یہ چاول بھیگے ہوئے ہیں اس کے بعد ہم یہ سارے چاول ایڈ کر دیں گے اخنی میں بھی پانی تھا اور یہ چاول بھیگے ہوئے ہیں یہ حساب سے اس میں پانی برابر ہو جائے گا تین گلاس ون کے جی کے حساب سے اس کے بعد ہم اس میں اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے لئے آپ زیادہ پانی ایڈ نہ کریں اسی میں ہی یہ پکر برابر ہو جائے گا چاول کے ایٹی پرسن کک ہونے تک اسے ڈھک کر پکا لیں گے بیچ بیچ میں سمچے کو چلاتے جائیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاول ایٹی پرسن کک ہو چکے ہیں ایک بار اس میں اچھے سے مکس کر لیں اس کے بعد جو ہم نے یہ تیز پتے کے ایڈ کیے تھے اسے نکال لیں گے اس کا سارا اکس ہمارے چاولوں میں آ چکا ہے سارے چاولوں کو برابر پھیلا لیں گے اس کے بعد اس کے اوپر سے گانش کر لیں گے جو ہم نے گرم مسالہ بچا کر رکھے تھے یہ اس کے اوپر سے گانش کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کے اوپر سے ایٹ کریں گے کیارٹ اور کشمیش کو جو ہم نے فرائی کر کر رکھے تھے اس کے اوپر سے گانش کر لیں گے چاول کی ایٹی پرسن کک ہونے کے بعد ہی آپ اسے گانش کر لیں کیارٹ اور کشمیش کو ضرور ایڈ کریں افغانی بلاؤں میں کیارٹ اور کشمیش کا ہی ٹیسٹ ہوتا ہے یہ جو بچا کر رکھے تھے ہم باقی گانشن کے وقت ایڈ کریں گے چلیے اس کے اوپر سے ہم ڈھکن لگا کر ایک دو سے تین منٹ تک ہم اسے میڈیم فلیم پر پکائیں گے اس کے بعد ہم ایک پانس سے سات منٹ کے لیے لو فلیم پر اسے دم پر رکھ دیں گے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ افغانی بلاؤں ہمارا بن کر تیار ہے چلیے اب ہم اس میں ایک بار اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اس میں ایک بار اچھے سے مکس کرنے کے بعد اسے ہم ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں یہ تھوڑی تھنڈی ہونے کے بعد اور کھلی کھلی ہو جاتی ہے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی مزے دار بن کر افغانی بلاؤں تیار ہوا ہے یہ کھانے میں بھی بہت مزے دار بن کر تیار ہوتا ہے آپ بھی اسے اگر ایک بار بنائیں گے تو بار بار بنانا پسند کریں گے اتنا مزے دار بن کر تیار ہوتا ہے اسے ڈش آؤٹ کرنے کے بعد جو ہم نے بچا کر رکھے تھے کیارٹ اس کے اوپر سے گانش کر لیں گے کیارٹ اور کشمش کو امید ہے آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی